السلام علیکم آج آپ کے لئے رمضان کی ایک بہت ہی زبردست ریسپی لائی ہوں میں لو بجٹ میں آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں آسانی سے تو میں نے اس کے لئے لیئے ہیں سفید چنے چنوں کو اوبار لینا ہے اچھی طرح اس کے بعد پھر ایک بول میں میں نے ڈالے ہیں اور دو انڈے بھی ڈال دیں تو سب سے پہلے ہم چنوں کو اور انڈوں کو میش کریں گے تو چنے اوبارنے کے لئے رات کو پہلے بھگو دیا کریں اور اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا بھی ڈال دیا کریں اور تھوڑا سا نمک صبح یہ پانی گرا دینا ہے اور نیا پانی ڈال کی چنوں کو اوبار لینا ہے چنے اوبارنے کے بعد پھر میش کرنے ہیں تو چنے اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں مسالے ڈال لیتے ہیں تو ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور ڈیڑھ چمچ اس میں میں ڈال دوں گی پسی ہوئی لال مرچ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک اور مرچ ایجسٹ کر لیجئے گا دو چمچ اس میں پیسا ہوا دھنیا ڈال دیا ہے اور آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ اس میں میں ڈال دوں گی سفید زیرہ آپ پیسا ہوا زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آدھا چمچ اس میں ڈال دی ہے کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک چمچ ڈالا ہے لسن ادھرا کا پیسٹ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچ ڈالی ہے اور آدھا کپ اس میں میں ڈال رہی ہوں اور آدھا کپ اس میں میں ڈال دیا ہے تو اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ بیٹر ابھی آپ کا پتلا ہے تو آپ بریک کرمز اور میدہ تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ اتنا ہارڈ ہو گیا تھا تو اگر آپ کو میدہ اور بریک کرمز تھوڑے کم لگے تو وہ ایٹ کر سکتے ہیں مزید بھی تو اب اس کے میں بناوں گی کباب تو کباب بنانے سے پہلے میں ہتھیلی پہ پہلے پانی لگا لوں گی کیونکہ پانی لگانے سے پھر ہتھیلی پہ چپکتے نہیں ہیں تو تھوڑا سا اس طرح سے مکس کر لے لیا ہے اب اسے تھوڑا پیڑے کی طرح ہم بنا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہلکا سا کباب کی شیپ میں دے دیں گے پریس کر کے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سا کباب بن گیا ہے تو ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کباب بنا کے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ اتنے مزے کے کباب بنتے ہیں کہ کوئی گیس ہی نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ چنو سے بنائی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اتنے زیادہ کباب بنا لیے ہیں یہ ایسی ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ نے میٹ سے بنائی ہیں تو آج کل جیسے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو آپ چنو کے کباب بنا کے انجوائے کریں چنو میں پروٹین بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بنا کے آرام سے فریز بھی کر لیں تو میں نے یہ کنٹینر لیا ہے کنٹینر میں پہلے بٹر پیپر لگا دیا ہے اس کے بعد پھر میں یہ کباب رکھنے جتنے آسانی سے آپ رکھے جا سکتے ہیں رکھ لیں اس کے اوپر پیٹ سے بٹر پیپر رکھنا ہے اور پیٹ سے یہ کباب اس طرح رکھ دینا ہے تو اسی طرح آپ سارے کباب رکھ کے فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی دل کرے بس نکالے اور فرائے کر لیے اس میں ہمیں ایکسٹرہ انڈا بھی نہیں لگانا پڑے گا کیونکہ ہم نے چنو میں ہی انڈا بھی ڈال دیا ہے بریڈ کرمز بھی ڈال دیا ہے اور میدہ بھی ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھی بائنڈنگ آجائے گی مزید آپ کو کوئی بھی کوٹنگ نہیں کرنی پڑے گی تو یہ دیکھیں میں نے سارے کباب جو ہیں وہ کنٹینر میں ڈال لیا ہے تو آپ کو میں فرائے کرنا بتاتی ہوں اس کے لئے اوائل جو ہے نہ تو دیپ فرائے کرنا ہے اور نہ ہی شیلو اس کے بیچ میں تھوڑا سا بس اوائل لے لینا ہے اتنا کہ بس یہ اچھے سے فرائے ہو جائے کیونکہ اس میں میدہ بھی ڈالا ہوا ہے اسے بھی ہم نے کوک کرنا ہے اس لئے تین سے چار منٹ ایک سائٹ سے فرائے کریں گے اور تین سے چار منٹ ہی دوسری سائٹ پہ فرائے کریں گے اور فلیم رکھیں گے ہم میڈیم تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے فرائے ہو گئے ہیں اب میں دوبارہ سے دوسری سائٹ سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے درمیان میں سے تھوڑے کچھے لگ رہے تھے اس لئے میں نے اب پریس کر کے دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست کباب بنے ہیں بہت ہی اچھے فرائے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا تو اسی طرح میں باقی سارے بھی فرائے کر لوں گے یہ اتنی مزے کی رسپی ہے رمضان میں آپ فریز کر کے رکھ لیں کباب اور یہ دیکھیں اب میں آپ کو چیک کر رہتی ہوں توڑ کے بھی کہ یہ کیسے بنی ہیں بچے تو یہ کباب بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور یہ کباب آپ نے بنا کے رمضان میں ضرور انجوائے کرنے ہیں اور سہری کے ٹائم یا افتاری کے ٹائم دونوں ٹائم ہی یہ کباب بہت ہی مزے کی لگیں گے تو یہ دیکھیں توڑنے سے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے میٹ سے بنائے ہیں بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ چنوں کے کباب ہیں تو کتنی جلدی یہ رسپی بن جاتی ہے بس آپ کو چنیں بوائل کرنی ہے اور اس کے بعد جھٹ سے بنا لینی ہے یہ چنوں کے کباب تو پھر ملیں گے ہم ایک اور رسپی میں اللہ حافظ